میرے بھائی یہ وہ رکاوٹے ہیں جس نے امارے عمال برباد کر کے رکھ دیئے نماز میں پڑھتا ہوں زکاة میں دیتا ہوں روضہ میں رکھتا ہوں حاج عمرہ کرتا ہوں غیبت مو سے نکل جاتی ہے وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے شیطان تو دشمن ہے اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو ضائع کروا دینا ہے اب طویزات کے اوپر جنات کے اوپر جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا اس پر لیکچر دیتے ہیں کتاب چے لکھے جاتے ہیں اب یہ اگر نہ اگر ہم اس پر بلیف کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں تو اللہ نے جب ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نصا کی کہ اے ایمان وارو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور تم میں جو صاحبِ عمر ہیں اگر تمہارا کسی بات میں تنازہ آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے لو آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بحث میں بحثہ کی ضرورت نہیں ہے آگے شرط لگا دی یہ جو مومن ہوتے آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کا یہ بتیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں ایک دوسرے بتان نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں فردوہی اللہ ورسول وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اِن کنتم تؤمنون بللہ والیوم الاخرے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور جوم آخرت پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے پھر لڑنا نہیں ہے ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا کیا کرنا ہے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں ذالک خیر امواخ سنو تابعیلا اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ اللہ رہنمائی فرمارے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ طویزات پر بحث کرتے ہیں کچھ لوگ دم کے اوپر اتراز کرتے ہیں کچھ لوگ دموں کے اوپر کچھ لوگ میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں ہمارے جو عام مسئلہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی تان ایسی ایسی کتاب ایسی ایک مجھے بھائی کہنے لگا اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے ہیں میرے ایک استاد ہیں ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدیت دے تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے صرف بغض کی وجہ سے صرف کینے کی وجہ سے اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے لوگ مارے مارے پھڑتے ہیں ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے وہ بیچاری کپڑے پھار کے چھت پہ چلی جاتی روڈ پہ نکل جاتی ہے بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا کیونکہ کتنے لوگ تقوی والے ہوتے ہیں اس سے پھر ایسی ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں واللہی لدیم اللہ کی قسم لوگوں کے ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیعتین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوئے شیطان نے آور کونفیڈنس میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اکرہ بسم ربی کللہ دی خلق ایسا نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے اعوذ باللہ السمیعی العلیم انشیطان الرجیم یہ پڑھایا پھر بسم اللہ پڑھائی پھر کہا اکرہ بسم ربی کللہ دی خلق اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ السمیعی العلیم انشیطان الرجیم کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں صبح شام کے اذکار میں اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ اتامات من شر اعوذ بکلمات اللہ اتامات اللہ تلاج جعب دو یعنی کہ تعوض کے ساتھ ہے تعوض کے ساتھ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فائضہ قرآت القرآن فاستہ باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو یہ ایک معمولی بات ہے سب سے افضل ترین کام جو قائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا لیکن رب کہتا ہے قرآن کا مارک کہتا ہے محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہ تاکہ استغفراللہ اللہ کسی کو ادمیش میں نہ ڈالے یہ ادمیش ہے ہماری اللہ نے قوت دیا ہے اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اپنے نبی کے ذریعہ سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی ہر وہ چیز ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزیه ونفطیه ونفطیه اللہم انی اعوذ بک من الخبس والخبائف اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبي ومن شر منی اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذنہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم اعوذ بک لمات الله الزامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخیر يا رحمن اعوذ بکلمات الله الزامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يطرق بخیر يا رحمن اعوذ بکلمات الله الزامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اعوذ بكلمات الله الزامة من شر ما خلق اعوذ بالله من شر الشيطان وشرها رب اعوذ بك من همذات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بكلمات الله الزامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وان يحضرون بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا اعیزكما بکلمات الله اللہ تامت من كل شیطان وهمت ومن كل عین اللامة میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریل جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اعوذ بالله من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بربه فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس خن الناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ قَفَّنَا تَقْبَسْ مِّنَّا جَدْنَكَ أَنسَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ہمارے پتر بکار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے